بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میری یوٹیوب فیملی امید سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آن جب بنا رہے ہیں بریانی جو کہ ہم ہومنٹ مسالے سے بنا کر راڑی کریں گے تیہ والی بریانی انگیڈیو سنوٹ کر لیجئے چار ادھر درمیانی سائز کی پیاز لیا ہے ہم نے اس کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے چھے ادھر ٹیمارٹر لیا ہے اس کو گوڑ گوڑ رنگ سائز میں کٹ کر لیا ہے ایک گڑی پودینے کی ہے اسی میں سے ٹیمارٹر رو پودینہ نکال کے ہم نے تہہ کے لئے رکھ لیا ہے ٹو ٹیسپون کے برابر لسنہ تک پیسٹ ہے دو تیز پاتھ ہیں چار ادھر دالچینی کے ٹکرے ہیں ہاف ٹیسپون زیرہ ہے دو بادیان پھول ہیں دو بڑی الائچی دو ہری الائچی چھے سے پانچ سے چھے ادھر لونگیں ہیں اور آٹھ سے دس کالے مرچے ہیں اس سارے انگیریس کو ملا کے تو زبردست بیرانی بن کے ریڈی ہونے والی ہیں اور یہ ہومنٹ مسالہ اس کی رسیپی آپ کو میرے ہی جنرل سے مل جائے گی یہ میں نے ٹیسپون کے برابر لیا ہے اور یہ ون کےچی کوشٹ ہے بیف کا اور اس میں ہڈی والا اور بونلیس دونوں مکس ہے ہڈی والا ضرور لینا ہے اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بیرانی میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم دہی یوز نہیں کر رہے ہیں اسی لئے ہم نے ٹیماتر تھوڑے زیادہ لیا ہے یہاں پہ ہم نے ڈیر کپ کے برابر آئل لیا ہے اور اس میں پیاز آٹ کر دی ہے آئل کو گرم کیا اس میں پیاز آٹ کر دی اب پیاز کو ہمیں براؤن ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھئے پیاز کتنی جلدی سے ہم نے براؤن کر دی ہے اب اسی میں سے تقریباً ہاف کپ کے برابر پیاز نکال کے ہمیں الگ رکھ لینی ہے یہ سامان ہمیں تہہ میں یوز آئے گا جب بریانی کی تہہ لگائیں گے اس وقت تھی سامان آٹ ہوگا اب اس میں ثابت کر مسالہ آٹ کرنا ہے اور دو سے تین موٹے سے پکانا ہے اس کی بہت اچھی سے خوشبو آنے لگے گی پھر اس میں گوشت آٹ کر دینا ہے گوشت کو بھی ہمیں اس کا پانے خوشک ہونے تک پکانا ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے گوشت میں سے اپنا ہی بہت پانی نکالتا ہے تو سارا ہمیں خوشک کرنا ہے دیکھئے اب اسے ڈھکن ڈھک کر ہم پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس میں لسنا تک پیسٹ ایڈ کر دیا تھا اب اسے اچھی طرح سے میکس کر کے اس کا پانی خوشک ہونے تک ہمیں سے پکائیں گے بلیو می بہت اچھی بریانی بن کے راڈی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ہومیٹ بریانی مسالے کے ڈھا سپی آپ کو میری ہی چینل سے مل جائے گی تقریباً فور ٹو فائف ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس بریانی میں ایڈ کیا تھا یہ دیکھئے مسالہ ہم اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ گوشت کا پانی سارا ڈھائے ہو چکا ہے سارا اچھی طرح سے ہم بھون چکے ہیں اور سارے سپائسیز ہم نے ایڈ کر دیا ہیں اور تقریباً دو گلاس کے برابر پانی ایڈ کریں گے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے پودینہ ٹیماتر اور بریانی مسالہ ہم نے تینوں چیزیں اس میں ایڈ کر دیا ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو ڈھک کر بوائل آنے کا ویڈ کرنا ہے یہ دیکھئے بوائل آ چکا ہے اب اس کو ایک بار اچھی طرح سے ایک بار پھر اسے مکس کرنا ہے اب اس کو ہم نے ڈھکن ڈھکی اتنا پکانا ہے کہ گوشت گل جائے اور مسالہ سارا بھون جائے یہ دیکھئے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا گوشت اچھی طرح سے گل کے ریڈی ہو جائے گا ایک گھنٹہ ہی مجھے لگا تھا اس سارا گوشت اچھی طرح سے گل کے ریڈی ہو گیا تھا اب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھوننا ہے گوشت گل چکا ہے مسالہ سارا بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ریڈی ہے چولہ بند کر کے چامل کے لئے تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہی سیلا چامل اور بریانی ایسنس بریانی ایسنس تقریباً ٹو ٹی سپون کے برابر ایڈ کرنا ہے اور میرے پاس سیلا چامل ہے تو اس کو دو گھنٹے ہمیں لازمی بھگو کے رکھنا ہے کیونکہ سیلا چامل ہے تو دو گھنٹے تو بھگو نہیں ہوتا ہے یہاں پہ میں نے پانی لے لیا ہے اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا پانی ہمیں اتنا لینا ہے کہ چامل کے اوپر کافی پانی رہے چامل سے ڈبل پانی لینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا اس میں ایڈ کیا ہے اور تقریباً ایک لیمن کا رس اس میں ایڈ کیا ہے اور بادیان پھول ایک ادھر ایڈ کیا ہے اب اس میں میں زیرا ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون کے برابر اور چھے سے ساتھ تقریباً پودینے کے پتے ایڈ کرنے ہیں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنے ہیں پودینہ بس اتنا ہی اناف ہوگا اب اس میں فور ٹی سپون کے برابر نمک ایڈ کر دیں گے اور اسے بوائل آنے تک پکائیں گے ہم بوائل آ جائے گا پھر اس میں چامل ایڈ کر دیں گے آپ لوگ سوچوں گے لیمن جوس اور ادھرک کا ٹکڑا میں نے کیوں ایڈ کیا ہے ادھرک کے ٹکڑے سے کوئی بادیپن نہیں رہے گا چاملوں میں اور لیمن جوس ڈالنے سے بہت اچھی سی شائن آ جائے گی اور چامل بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں سیاہ دکھا کریں اور ضرور یوز کیا کریں یہ دو گھنٹے میں نے چامل یہاں پہ بھی گو لیے تھے سیلا رائز تھے اسے دو گھنٹے پہلے میں نے بھی گو دیا تھا اور اب یہاں پانی میں بھی بوائل آ چکا ہے اب یہ چامل اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو ہم چامل بوائل ہونے تک پکائیں گے چامل برکل بوائل نہیں ہونا چاہیے تقریباً ایک کنی اس میں رہ جانی چاہیے پھر ہم چامل دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب یہاں پہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے بوائل آ رہا ہے اور اس کو چمچہ چلاتے رہنا ہے اگر ہم چمچہ نہیں چلائیں گے تو نیچے ہی چامل مرکل گھٹلی ٹائپ کے بن جائیں گے اور یہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس لیے چامل میں چمچہ چلاتے رہنا ہے وقتن فوقتن یہ دیکھیں وقفے وقفے سے ہم بھی آپ کو چمچہ چلاتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ چامل نیچے بیٹھنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لیے اس میں چمچہ چلاتے رہنا پڑتا ہے یہ دیکھیں چامل ہمارے کک ہونے والے ہیں اور یہاں پہ میں چامل چیک کر رہی تھی اور چامل دن ہو چکے ہیں اب اس میں سے جو ادرک کا ٹکرا ہے یہ ہم نے نکال لینا ہے اس کو ساتھ میں دم پہ نہیں ڈالنا ہے ایسے ہم نے باہر نکال لیا ہے اس کا کام یہی تک تھا اب ہم نے چاملوں کو ایک چھنی میں ڈال کے پانی نکال لیا ہے اس کے بعد اس کی تہل لگائیں گے پین میں پہلے ہم نے چامل ڈالے اب اس کے اوپر مسالہ ایڈ کریں گے بہت یمی سی ٹیسٹی بیانی بن کے ریڈی ہونے والی ہے آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے گھر میں بنائی یہ بزار کی بیڈیا نہیں ہے بلکل بزار والا ٹیسٹ آئے گا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپن کے برابر یہاں پہ سالٹ ایٹ کر دیا تھا اگر کچھ کمی پیشی ہوگی تو وہ یہاں پہ کور ہو جائے گی اس لیے اور یہ چائنیز سالٹ ہے نارمل سالٹ نہیں ہے یہاں پہ میں نے چائنیز سالٹ ایٹ کیا تھا اور یہاں جو میں نے مسالے نکال کے رکھی تھے دم پہ لگانے کے لیے تو تہہ لگاتے وقت یہ چیزیں ہم نے یہاں ایڈ کرنی ہے ٹیمارٹر پودینا اور کیبرا ایسنس یہ تینوں چاروں چیزیں ہم نے یہاں ایڈ کر دینی ہے یہ پیاز ہی میں نے نکال کے رکھی تھی ہے یہاں اس پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے ان چیزوں کی مقدار آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں یوز کیا کیونکہ میری گھر میں اتنا زیادہ نہیں کہایا جاتا تو اس لیے میں سب بریانی میں ڈال دیتی ہوں اور تہہ پہ بہت کم چیزیں یوز کرتی ہوں اب یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون کے برابر کیبرا ایسنس ایڈ کیا تھا اور یہ میں نے تھوڑے سے رائس لیے تھے مسالے والے بھگونے میں اچھی طرح سے ان کو گھمایا مسالہ نکالا اور سارا سمیٹ کر دیا کیونکہ کچھ بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور ہر چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں رہنے دیتی تو وہ ضائع ہوتا اب یہاں پہ زردہ رنگ ڈالنا ہے اور اسے دم پہ رکھ دینا ہے بیچ میں مسالہ ہونا چاہیے اوپر نیچے رائس ہونے چاہیے اور اس کو ہم نے تبے پہ رکھنا ہے تب وہ اچھی طرح گرم کیا اور پھر اسے رکھ دیا ہے یہ خراب ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے دم پہ رکھ دیا ہے اور اوپر سے کوئی بھاری سی چیز رکھ دی نہیں ہے اور یہاں ٹین منٹس دم پہ دینے کے بعد میں نے دھکن اٹھایا تو دیکھ لیجئے فائنالی ما شاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی وریانی بنی تھی بہت اچھی سی بن کے ریڈی ہوئی تھی بہت زبادہ سے اس کا ٹیسٹ تھا ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے کمینس کر کے بتائیے گا کسی لگی ریسے پی دعاوں میں یاد دکھئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ